اب بھارت میں آتنکیوں سے ہمیں بچانے کے لیے سینہ ہے جو ہمارے لیے لگاتا ڈھال بن کے کھڑی ہے لیکن پڑوسی مل بانگلہ دیش میں وہاں کی جو سینہ ہے وہاں کی جو رکشک ہے وہ وہاں کے ہندو ناغریقوں کو بچانے میں تو ناکام ہے کیونکہ وہ کٹرپنتی کے لگاتا نشانے پر آ رہے ہیں بانگلہ دیش میں چنمہ داس کا کیس لڑنے والے وکیل سومین رائے پر اسلامی کٹرپنتیوں نے حملہ کر دیا حملے کے بعد رامین کی ستھی گمبھیر بنی ہوئی ہے اور انہیں آئی سیو میں بھرتی کروایا گیا ہے آج ہی چنمہ داس کی زمانت یاچکہ پر سنوائی ہونی ہے اور اس سے پہلے یہ حملہ ہوا یہ فوٹو اسکون کے وائس پریسڈنڈ رادہ رامن داس نے جاری کی ہے تکتہ پلٹ کے بعد سے بانگلہ دیش میں ہندو لگاتار کٹرپنتیوں کے ٹارگٹ پہ رہے اور اسلامی کٹرپنتی کھلے آم ہندووں کو مارنے کاٹنے کی بات کہہ رہے بانگلہ دیش میں جب سے محمد یونیس کی سرکار آئی ہے تب سے ہندو ٹارگٹ پر ہیں اسلامی جہادی چن چن کر ہندووں پر حملے کر رہے ہیں مندر توڑے جا رہے ہیں اس کون بھکتوں کو پیٹا جا رہا ہے جس کے خلاف بانگلہ دیش اور بھارت دونوں دیشوں میں پردرشن جاری ہے اور سندھ چنمائی کرشن داس کی رہائی کی مانگ کی جا رہی ہے چنمائی کرشن داس کی گرفتاری کو ایک ہفتہ بیٹ چکا ہے ایسے میں اب چنمائی کرشن داس کی زمانت یاچی کا پار آج سنوائی ہونی ہے آج کی سنوائی میٹرو پولٹین ستر نیائے دھیش محمد سیفل اسلام دوارہ کی جائے گی چنمائی داس کو بانگلہ دیش کے جھنڈے کے کتھت اپمان کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے چنمائی داس سمیت 19 لوگوں پر دیش دروہوں کی دھاراؤں میں ماملہ درج ہے چنمائی داس کی زمانت کی سنوائی میں دیری کو لے کر سفائی دیتے ہوئے چٹگاؤں میٹرو پولٹین پولیس کے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر مفضر رحمان نے بتایا کہ سنوائی کی تاریخیں پہلے ستھائیں تھی لیکن بدھوار اور گروہار کو وکیلوں کی ہرطال کے چلتے تاریخوں کا اعلان کرنے میں دیری ہوئی آج چٹگاؤں کی عدالت میں جہاں سنوائی ہوگی وہاں بھارت میں ہندو سنگٹھن بڑے پیمانے پر پردرچن کی تیاری میں ہیں چنمائی داس کی گرفتاری کے بعد دنیا بھر میں بانگلہ دیش کی یونوس سرکار کی کرکری ہو رہی ہے اس سے یونوس سرکار باکھلا گئی ہے اب اس نے ہندو سنتوں کے بھارت آنے پر ہی روک لگا دی ہے بانگلہ دیش میں ہندو پر ہو رہے ہم لوگا ویرود بھارت بانگلہ دیش کے بیچ میٹرو پول انٹرنیشنل بارڈر چیک پوائنٹ پر بھی دکھا اس چیک پوائنٹ کو ستھانیوں لوگوں اور ہندو سنگٹھونوں نے بلوک کر دیا اس کی وجہ سے بانگلہ دیش اور بھارت کے بیچ کمرشیل کرانسپورٹ بند رہا ہمارا کمرشیل اوپریشن بند ہے 24 آورس بلوکٹ چل رہا ہے اے 24 آورس چلے گا سبح چھا بجے سے چل رہا ہے اے موندی توڑنا بند کرے گا نہیں تو آگلے دن بہت جور جور لڑائی ہوگا آندر ہوگا سنت چنمہ داس کی زامانت پر سنوائی کو لے کر آج سب کی نگاہیں چٹگاؤں کی عدالت پر لگی ہیں وہیں بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہو رہے اتیاجار سے دیش میں غصہ ہے جس کا اثر آج بھی کئی راجیوں میں دکھنے والا ہے